رجت پر بڑھ کے دکھ ویجے کسیش اور چاہت چلپا نے لگا لی ہیں بیس میں آگ زیاں بگ بوہس کے لائی فیر میں بات کرتے ہوئے نظر آئے جہاں پر کرن کہتے ہیں کہ وہ ساتھا تو تجھے اور کسیش دونوں کو بچا لیتا لیکن اس نے صرف سارا کو پرائیوٹی لی اور آخر میں بولا جسے میں بچا نہ ساتھا تھا وہ بس گیا لیکن وہ تم کو بچا نہ ہی نہیں ساتھا تم اسے دوست مانتے ہو لیکن وہ تمہیں دوست مانتا ہی نہیں ہے جہاں پر دکھ ویجے کہتا ہے وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ابھی تک میرے ساتھ بات ہی نہیں کر پا رہا ہیں اور اس سے بات کہتا ہے تو ابھی ڈر لگ رہا ہے کہ وہ مجھ سے لڑ لے گا اس لیے بات نہیں کر رہا ہے جہاں پر کرن کہتا ہے کہ اس سے لگتا ہوگا کہ وہ تم اس سے جا کر لڑ لے گا اس لیے وہ تیرے ساتھ بات کرنا نہیں ساتھا ہے اس طریقے کا بھی ہوش رکتا ہے جہاں پر کسیش کہتے ہیں تو اکلے میں جا کر بات کر لیں جہاں پر دیکھ ویجے کہتا ہے اکلے میں جاؤں گا تو بھی وہ بات کہتا ہے تو بات میرے سے کرے گا لیکن آنکھیں کہیں اور اس کی سلی جائے گی جہاں پر کرن کہتا ہے کہ ٹائم گوڈ خود کنپیوز ہو گیا ہے اور اس نے وہ سوچ رہا ہے کہ وہ گیم کھیل رہا ہے لیکن وہ خود بات کرتا ہے تو بگ باس کے گیم میں پس گیا ہے جہاں پر شاہد کہتی یہ دی وہ بات کہتا ہے تو ان چار لوگوں کو پانچ لوگوں کو نومینیشن کا پاور دیتا ہی نہیں تو باقی بات کہتا ہے تو ہم دونوں اور ہم تینوں لوگ بچ جاتے ہم کو بات کہتا ہے تو کسی بھی طریقے سے بھائی ہم کو کوئی بھی نومینیٹ نہیں کر پاتا اور اس کے سکر میں دوستوں ہم تینوں نومینیٹ ہوئے ہیں جہاں پر شلپا کہتی ہے وہ خود کہتا ہے ہر جگہ بیٹھتا ہے اور لیکن ہمیں کہتا ہے کہ ہم بات کہتا ہے تو تم کیوں بیٹھتے ہو اس کے ساتھ بیٹھی ہے تو دوستی ہو گئی اور قصیص میرے ساتھ بیٹھی ہے بھائی کہ سلپا کی اس سے دوست ہی ہوگی لیکن وہ تو ہر سکے زگے بیٹھتا رہتا ہے اس کی وہ بیٹھے ہیں تو بھائی بات کرتا ہے لیکن ہم بیٹھ جائیں تو اس کے لیے غلط ہو جائے یہ اس طریقے کی باتیں کرتے ہوئے نظر آئے ہیں بات کرتے ہو بگ باز کے گھر میں دیکھ بھی جئے قصیص چاہ چلپا اور کرن بیٹھے ہوئے جہاں پر فل آن بات کرتا ہے رجل دلال کی خلاف بولتی ہوئے نظر آ رہے ہیں باقی دوستو اس پر آپ کا کیا کہنا ہے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں